چار جولائی کو نئی دلی میں واقع ایران کلچر ہاؤس میں فلسفہ حج بیت اللہ اور ملت اسلامیہ کے مسائل کا حل کے عنوان سے ایک پروگرام کا انحقاد کیا گیا جس میں ہندوستان کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور حج کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر ہندوستان میں آیت اللہ سید علی خامنائی کے نمائندے آغا مہدی مہدوی پور نے حج کو ایک اہم فریضہ بتاتے ہوئے کہا کہ حج انسان کو دنیا سے الک کر کے اللہ سے نزدیک کرتا ہے اس پروگرام میں دلی کی شاہی جامعہ مسجد مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم نے حج میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے حکومت سے ان مشکلات کو حل کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر پروفیسر اختر الواسے نے حج کو حق اور باطل کا آئینہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حج باطل کے مقابلے حق کا ساتھ دینے کا نام ہے اور باطل کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکانے کا نام حج ہے مقررین نے اپنے خطاب میں فلسفہ حج بیت اللہ اور ملت اسلامیہ کے مسائل کا حل کے عنوان سے مناقضہ اس اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا مقررین نے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرنے والے ادارے ایران کلچر ہاؤس کو مبارک بات پیش کی اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی کے ہندوستان میں نمائندے آغا مہدی مہدوی پور کی اس کوشش کو مسلمانوں کے لیے ایک بہترین قدم کے طور پر دیکھا بیرو ڈیپورٹ آئین این چینل حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں ممادمی کو کئی ایک پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے جس قدر آسان نماز ہے جس قدر آسان روزہ ہے جس قدر آسان زکاة ہے اگر آسانی ہوتی تو حج کو نمبر ایک پر رکھا جاتا اس کو نمبر پانچ کا درجہ اسی لیے دے گا ہے کہ اس کا اندر مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے وہاں پر جو سعودی عرب کا انتجامیہ ہے اس کی ہنڈیٹ پرسنٹ دادا گیری ہے میں تو جو وہاں پر جو موساسا ہے جو مولیمین ہیں ان کی میٹنگ میں تو انہوں نے ایسی وہ کوسس کرتے ہیں کہ جب ہماری حج کمیٹیو اف انڈیا کا وہاں پر ایک ڈیلیگیسن جاتا ہے تو وہ کوسس کرتے ہیں اس ڈیلیگیسن والی میٹنگ میں میں نہ ہوں کیونکہ میں بلکل آمنے سامنے ان سے بات کرتا ہوں اور جو ہمارے جو ترجمہ کرتے ہیں ان کو بھی صدا یہ بولتا ہوں کہ جو میں بول رہا ہوں وہ آپ نے بولا ہے اور میں نے بلکل کلیر ان سے دو تین میٹنگوں میں بولا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جس طریقے سے اسلام کی وہ آگے بڑھانے کی کوسس کی ہے اس کو آپ نے پوری طریقے سے کمر سر موڈ پر وہ چلتے ہیں ہر سال جو ہے حجیوں کے لیے دوسواریاں پیدا کرتے ہیں پیسے بڑھانے کی کوسس کرتے ہیں مولاہ کائنات حضرت طلیب نے ابو طالب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کسی راہب نے پوچھا کہ اگر دین اسلام کی مقتصر سی تعریف بیان کرنی ہو تو کیا کی جائے تو آپ نے فرمایا اطاق پروردگار اور خدمت خلق دین اسلام ہے دنیا کا میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں اگر وہ اس فلسفے کو خارج کر دیں گے تو میں بھی دین کو نہیں مانوں گا کیونکہ ہر دین جو ہے وہ اطاق پروردگار کے طرف ہمیں راگت کرتا ہے اور خدمت خلقی دعوت دیتا ہے تو اللہ کے میمان بننے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں مسجد دور ہوتی ہے عیدگاہ دور ہوتی ہے ہم دوپہ صبح گرمی میں جاتے ہیں دیکھیں اس عید الفض میں کتنی گرمی تھی نماز پڑھنے گئے تو کسی نے شکایت نہیں کی پیدل بھی لوگ گئے ہوں گے میلوں کے سفر کیوں گے گاہوں میں تو وہی ذہن ہمیں وہاں ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے میمان ہے تو تکلیف کا کیا مسئلہ ہے انتظامات میں ضرور مفتی مکرم صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں کچھ مسلم ممالک جن میں اسرائیت ہے وہاں کی حکومتوں سے مشورہ اور ان کے لوگوں کو وہاں شامل کرنا چاہیے حد ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری امت اور سارے عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے اتحاد و یک جہدی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے آج امت اور عالم اسلام پریشانیوں میں مقتدع ہے آج ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں اور ہمارے لئے حالات انتہائی تشویشناک ہیں لہذا اس موقع پر ہمیں آنے والے حج سے ایک یک جہدی کا اور اتحاد و اتفاق کا پیغام لینا چاہیے میرے خیال سے بیس سال پہلے یا کبھی بھی اتفاق ہوا تھا ہر کنٹی میں کہ وہ دی گئی تھی رائے کہ ہر کنٹی کو روٹیشن میں حج کرنے کا سوال اٹھا تھا اور وہ کس وجہ سے دب گیا معلوم نہیں جناب بھٹو صاحب پاکستان کے وزیار انہوں نے رکھا تھا اس کو تذویز ہوا کہ حج جو ہے یہ روٹیشن میں کرانے کا ہر کنٹی کو دیا جائے جس سے وہ ہر کنٹی اپنے حساب سے حج کرائے کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس کے جہاں اور بہت سے فلسفے ہیں سب سے ایک اہم فلسفہ اتحاد اسلامی ہے کیونکہ حج کے اندر ہر نسل کے ہر قوم کے ہر جگہ کے ہر ملک کے اسلامی صیرت کا مطالعہ کریں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوری رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جب چاروں طرف سے ہجا جایا کرتے تھے تو ایک دوسرے کے مسائل پر گفتگو ہوا کرتی تھی امت اسلامی کے مسائل وہ ایک الگ موضوع ہے جس کے لئے حج کی اجتماعیت متقاضی ہے اسے کہ حضرت نے اشارہ فرمائے اپنی اشارہ فرمائے کہ جمعہ ہو یا جماعت ہو یا جہاں ایسا بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کے مسائل کو سننے کا موقع ملتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے مسائل وہاں سنتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہیں بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد اُس مسائل کے حل کی بھی تراشت کرتے لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ نہ کوئی اجتماعی کی جارت ہے نہ کچھ بولنے کی جارت ہے نہ کچھ کہنے کی جارت ہے وہ پامندی وہاں سے ہٹنی چاہیے اور ملل کے بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں سمجھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں امت اسلامی کے جو مسائل ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ اقتصادی مسائل ہیں جو بہت اہم بھی ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری مسلم دنیا کے ملکوں کو بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی ایران ابھی جس طرح کی پابندیوں سے گزر رہا ہے یا مسلم دنیا کے اور بہت سارے ممالک جس طرح کی اقتصادی پابندیوں سے گزر رہے ہیں وہ سب ہم لوگوں کے سامنے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جسے کی جامعہ العبادات کہا جاتا ہے تمام عبادتوں کا مقصد دراصل اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے ساتھ بہت ساری قوائلٹیز انسان کے اندر پیدا کرنا مقصد ہے جس کے ذریعے سے ہی اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہر عبادت ہر عبادت انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے اطاعت اصول کی پابندی قربانی وقت کی پابندی مسابات اور روحانیہ یہ تمام صفات پیدا کرنا تقریبا ہر عبادت کا مقصد ہے اور حج جو جامعہ العبادات ہے یہ عبادت ہر دوسری عبادت کے مقابلے میں کم سے کم سب سے زیادہ ان صفات کو پیدا کرنے والی عبادت ہے ہندوستان کے درمیان حج کے جو تجربیات جو ایران کے اسلامی جمر ایران کو حاصل ہیں اور انشاءاللہ حج کے اختتام کے بعد ہندوستان حج کمیٹی آب انڈیا کے عراقین کو میں انشاءاللہ دعوت دیں گا کہ ایران کے دورے پہ جائیں اور ایران کی حج اور زیارت اورڈنائزیشن کے ساتھ آپ کی ملاقات رہیں اور ان کے جو تجربیات انہوں نے حج میں جو حاصل کی ہیں جو انتظامات اور جو سہولتیں جو حج 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 اکرام کو فرام کرتے ہیں اس سے الحمدللہ آپ حضرات بھی اس سے فیضیاب ہوں اس سے تجربی حاصل کر کے حج حج حندوستان کی لیلی تجربیات کو فرام کر سکیں و بسیار خوشحالم که به همدلله مسلمانان هندوستان هم خیلی احتمام به حج دارن که ایشان آمار دادن قبل از جلسه که حدود دویس هزار دولک از مسلمانان آزم هستن خودش بسیار قابل تبجه هست و رقم کمی نیست یعنی دویس هزار حاجی برند وردگردن اینها خیلی باید پیام بیارن و اثر سازندهی داره و همچنین از خود دولت هندوستان هم تشکر میکنیم از حج کمیتی و علماء آلی قدری که در این زمین تأثیر گزار هستن بسیار تقدیر و تشکر میکنیم مجھے از بات که به انتیاه خوشی ہے که مسلمانان هندوستان بھی حج کا بڑے پیمانے پر احتمام کر رہے ہیں جیسا که حج کمیتی کے راکی نے فرمایا که از سال دو دو لاک دو لاک مسلمانان هندوستان کو انشاءاللہ حج بجال آنے کا شرف انہیں حاصل ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کے حجاجی کرام انشاءاللہ حج بجال آتے ہوئے انشاءاللہ اسلام کا پیغام اپنے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو پیغام لے کے آئیں گے وہ اپنا پیغام مسلمانہ نے ہند تک پہنچائیں گے اس زمن میں میں حج کمیتی کا بھی میں تحدیل سے ممنون و مشکور ہوں حکومت ہندوستان کا بھی میں تحدیل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فرام کیا کہ دو لاکھ ہندوستان کے مسلمان اس سال حج کا فریضہ بجال آ رہے ہیں اس کے لئے تمام سہولتیں ان کو پیش کی جارہے ہیں اس کے لئے میں حکومت ہندوستان اور حکور اور حج کمیٹی اس کے لئے خابل مبارک بات ہیں بسیار تشکر مکرم از ہمیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا میں تحدیل سے ممنون مجھے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کے یاد کے لئے اللہ کی بارگاہ میں سلامت کے لئے دعا کرتا ہوں